لیٹن کا آگاز کریں اور سب سے پہلے موسم کا حوالہ آپ کو بتائیں لاہور کو چوالیس سالہ تاریخ کی تیز سرین بارش نے پانی پانی کر دیا ہے شہرہوں مارکٹوں اور گلی گوچوں میں پانی ہو گیا نشیبی علاقے زیر آب آگئے کئی علاقوں میں درخت بھی جاگرے ائرپورٹ کے علاقے میں سب سے زیادہ 357 ملی میٹر بارش ریکارڈ نشتہ ٹاؤن میں 299 پانی والا تالاپ میں 314 گلشن راوی میں 235 ملی میٹر بارش پرسی بلڈن ہسپتال میں پانی داخل ہونے سے مریضوں اور لوہیکین کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا پانچ اگست تک بارشوں کی پیش گوئی کر دی گئی ہے جبکہ پی ڈی ایم میں نے الیٹ بھی جاری کر دیا ہے لاہور میں بادل برسے اور اتنے کھل کر برسے کہ کئی دہائیوں کا ریکارڈ توڑ دیا جمعہ رات کی صبح جو بارش کا سلسلہ شروع ہوا تو ایسے محسوس ہوا کہ جیسے تھمنے کا نام ہی نہیں لے گا گھنٹوں جاری رہنے والی موصلہ دار بارش نے لاہور کو پانی پانی کر دیا سب سے زیادہ تین سو ساٹھ میلی میٹر بارش ائرپورٹ کے علاقے میں ریکارڈ کی گئی گل بک میں دو سو تیرہ میلی میٹر لکشمی چوک میں دو سو بیالیس اپر مال میں دو سو اٹھارہ پانی والا تعلام میں تین سو انیس فروخ آباد میں دو سو پیچانوے اور گلشن راوی میں دو سو سنتالیس میلی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہر طرف پانی ہی پانی نے معمولات زندگی درہم برہم کر دیئے مونسون کے تیسرین سپیل کا اثر حسب روائے لیسکو کے ترسلی نظام پر بھی پڑا اور چار سو دس فیڈرز رپ کر گئے محکمہ موسمیات نے بارش کا سیسرہ چھے اگستہ وقفے وقفے سے جاری رہنے کا امکان ظاہر کیا ہے پیڈیا میں نے شہریوں کو دورانے بارش گھروں تک محدود رہنے کی ہدایت کی ہے لاہور میں بادل برسے اور ایسے برسے کی دہائیوں کا ریکوڈ توڑ دیا کئی علاقوں میں ابھی تک بارشی پانی موجود ہے رنگ روڈ اور کنال کے اطراف کی عبادیوں میں تحال بارش کا پانی نہیں نکالا جا سکا اسی پر مزید اپ ڈیٹ دیں گے محمد علی آپ کو اپ ڈیٹ کیا جا رہا ہے موسم کے احوال کے حوالے سے کہ لاہور میں بادل برسنے کا ریکوڈ توڑ دیا گیا ہے کئی علاقوں میں ابھی تک بارشی پانی موجود ہے رنگ روڈ اور کنال کے اطراف کے عبادیوں میں تحال بارش کا پانی نہیں نکالا جا سکا اسی پر مزید تفصیلات جان لیتے ہیں محمد علی سے علی اپ ڈیٹ کیجئے شہر لاہور کے اندر آج جم کے بارش برسی اور برسات کی سب سے بڑی بارش آج لاہور میں اور تقریباً تین سو ساٹھ سے پینسٹ میلی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے لاہور ائرپورٹ پر اطراف کے جتنی عبادی ہیں رنگ روڈ کی تمام پانی میں ڈوب گئی تاج پورو میں بہت زیادہ پانی مشینیں واسا نے لگائی ہوئے ہیں واسا اپنے انتظامات سب سے کر رہا ہے ظلہی قومت نے انتظامات کیے گزیرالہ پنجاب کی نگرانی میں لاہور کو کلیر کرانے کے حوالے سے رات بھر تک آپریشن جاری رہے گا میں اس وقت نہر کے اوپر موجود ہوں کنال بینک سکیم ہے یہ سکیم عرصہ دراز سے سیوریچ کے ناکس نظام ہونے کی ویسے پانی میں ہر سال ڈوب جاتی ہے لوگوں کی کروڑوں روپے کی پروپٹیز ہیں کاروبار ہیں لیکن سب کچھ بند پڑا ہوا ہے لوگ گھروں میں محصور ہو کر رہے گئے ہیں کیونکہ پانی ہر طرف گھروں میں بھر چکا ہے میرا کیمیرابن فیصل آپ کو دکھائے گا یہ وہ منظر ہے یہ ایک موٹسیکل سوار آ رہا ہے اتنے پانی سے گزر کے بچے بھی ساتھ ہیں اور جس طرح ان لوگوں کی زندگی بسر ہو رہی ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں پیچھے ایک ریڈی والا وہ گزر رہا ہے لوگ سب سے گھر میں قید ہو کر رہے گئے ہیں بارش کا پانی یہاں سے ابھی تک نہیں نکل سکا میرے ساتھ یہاں پر مقامی لوگ موجود ہیں جب بارش ہوتی ہے تو بہت برال ہوتا ہے یہاں کو ہمیشہ سے ایسا ہی ہے ایک آج سے نہیں ہے کافی سالوں سے ہے تو سیوریج کا نظام کو بدل دیں سیوریج نہیں کب ٹھیک ہوگا سیوریج آپ کو ادھر کا تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے جہاں کچھ علم بھی ہونا آج ہو جگہ کل ہو جگہ کوئی علم نہیں ہے یہ پچھلے روڈ پر پر پائی بگرہ ڈال رہے ہیں اب دیکھو کیا ہوتا ہے وہ سکی میں جہاں پر ناکست سیوریج کا سسٹم ہے یہ وہ سکی میں بہت گہرائی کے اندر مجود ہیں مین سڑک سے اگر وہ نیچی ہیں دس بارہ فٹ وہاں سے پانی نکلنا بہت مشکل ہے یہاں پہ وہ واسا کے جو پمپس لگنگ اس کے بعد پانی کلیر ہونا شروع ہو جائے گا شہر میں موصلہ دھار بارش دیر جلتل ایک کر دیا بارش سے صوبائے دار الحکومت پانی میں ڈوب گیا لکشمی شوق میں جھمہ بارشی پانی بچوں کے لیے تفریق کا ذریعہ بن گیا ادھر وارس روڈ کو واسا اور دیگر انتظام داروں نے لا وارس چھوڑ دیا بارش پانی گھروں میں داخل ہونے سے قیمتی سامان برباد ہو گیا مونسون کے دھوان دھار سپیل نے شہر کو پانی پانی کر دیا لاہور میں جہاں بارش کا چوالیس سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا وہیں پانی سے لوگوں کے نقصان کے بھی ریکارڈ ٹوٹ گئے واسا اور دیگر انتظامی ادارے ہاتھوں پہ ہاتھ دھرے سب اچھا کا راگ علاپنے لگے لکشمی چونگ میں جمع پانی نے اس بار بھی سب کو پانی پانی کر دیا رکشے موٹر سائکلیں اور گاڑیاں پانی میں بند ہوتی رہیں قریب ہی کھیلتے بچے پانی میں ڈپکیاں لگا کر بڑوں کو بچپن یاد دلاتے رہے دوسری طرف بارش روڈ ایک بار پھر انتظامیہ کی نظروں سے اوجر رہا پانی گھروں میں داخل ہونے سے لاکھوں کا نقصان ہو گیا انتظامیہ ایک بار پھر سب اچھا ہے کی گردان سناتی رہی شہری افسران کی آنیا جانیا دیکھ کر عذیت کا شکار ہوتے رہے کیمرہ ٹیم کے ہمراہ محمد اسامہ لاہور نیوز موسلہ دھار بارش نے حاجی کیمپ کو پانی پانی کر دیا علاقے میں جمع بارشی پانی کے بعد شہریوں کا گزرنا محال ہو گیا اہم شہرہ اور کاروباری مرکز ہونے کی وجہ سے تاجروں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا شہر میں کئی گھنٹے جاری رہنے والی بارش نے حاجی کیمپ کے علاقے کو ڈبو دیا علاقے کی گلیاں اور محلے ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگے انتظامیہ کی جانب سے بروقت نکاسی نہ ہونے کی وجہ سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا موسلہ دھار بارش سے حاجی کیمپ کے علاقے میں گھٹنوں سے اوپر تک پانی جمع ہو گیا حاجی کیمپ کا علاقہ تعلاب کا منظر پیش کرنے لگا شہر لاہور میں موسلہ دھار بارش سے جلتل ایک ہو گیا شہر کے متعدد علاقے زیرعاب آگئے کذافی سٹیریم اور شادباغ میں کئی کئی فٹ تک پانی جمع ہو گیا نظام زندگی مفلوش ہو کر رہ گیا ہے اس حوالے سے ریپوچ کر رہے ہیں زین علی لاہور میں موسلہ دھار بارش کے بعد شہر کے متعدد علاقے زیرعاب آگئے کذافی سٹیریم اور اطراف میں کئی کئی فٹ تک پانی جمع ہو گیا شہریں کو عام درفت میں شدید پریشانی کا سامنا رہا شادباغ حاجی پار کا علاقہ بھی بارشی پانی میں ڈوب گیا تمام گلیاں ندی نالے کا منظر پیش کرنے لگیں علاقہ مکینوں نے برسات میں مشکلات سے آگاہ کیا محکمہ موسمیان نے بارش کا سلسلہ چھے اگز تک وقفے وقفے سے جاری رہنے کا امکان ظاہر کیا ہے کیامرامین ادران حسن کے ساتھ زین علی لاہور نیوز شہر میں ہونے والی بارش سے جلتل ایک ہو گیا بارش کے بعد نشیبی علاقے زیریاب آگئے گلیاں بازار اور مین روڈ ندی نالوں میں تبدیل ہو گئے ساندہ روڈ اور بادامی باگ سبزی منڈی میں کئی کئی فٹ پانی جمع ہو گیا بارش پانی جمع ہونے سے نظام زندگی مفلوش ہو کر رہ گیا شہر میں عبر رحمت سے نظام زندگی متاثر بارش سے جلتل ایک ہو گیا نشیبی علاقوں کے گلی محلے زیریاب آگئے ساندہ روڈ پر کئی فٹ تک پانی جمع ہونے سے ٹریفی کا نظام بری طرح متاثر ہو گیا سبز منڈی بادامی باگ میں بھی بارشی پانی نے تباہی مچا دی منڈی میں مختلف مقامات پر چار سے پانچ فٹ تک پانی جمع ہو گیا جس سے کاروبار بری طرح متاثر ہوا دکاندار بیوپاری اور خریدار عذیت میں مبتلا رہے شہریوں کا کہنا تھا کہ منڈی میں بارشی پانی کی نکاسی کا کوئی نظام نہیں بارش رکنے کے باوجود متعدد علاقوں سے بارشی پانی کا نکاس نہ ہو سکا جس کی وجہ سے شہری شدید عذیت میں مبتلا ہیں کیمرامین فخر عباس اور فیصل خان کے ساتھ فاہد امین لاہور نیوز بارش سے چوالی سالہ ریکوڈ ٹوٹا ہے صبح وزیر اطلاعات عظمہ بخاری کہتی ہیں بارش کو روکا نہ کم زیادہ کیا جا سکتا ہے بارشوں کی پیشگوئی پہلے سے تھی ادارے ریڈ الیوٹ پر تھے ہسپتالوں میں پانی والی فوٹیج سامنے آئی ہے پانی نکل گیا تو اسے بھی چلائیں وزیر اطلاعات عظمہ بخاری نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ سات گھنٹے میں تین سو سنتیس میلی میٹر بارش سے چوالی سالہ ریکوڈ ٹوٹا ہے سرفیسز ہسپتال کی امیجنسی سے پانی خوشک کر دیا گیا لیکن پرانی فوٹیج چلا کر پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے نابہ روڈ جی پیو بارہ بجے سٹیشن دو بجے کوپر روڈ تین بجے شاہ جمال چار بجے کلیر کر دیا گیا تھا تین سو سنتیس میلی میٹر بارش جو ہے وہ اس وقت تک ریکوڈ کی گئی ہے اور یہ چوالیس سال کا ریکوڈ جو ہے بارش کا وہ ٹوٹا ہے اور اس کے اندر بہت سارے ایسے علاقے جو ہمیشہ مشہور ہے کہ جہاں پر پانی کھڑا ہوتا رہا ہے ماضی میں بھی سرفیسز ہاسپٹل میں یقینا پانی آیا اور پانی جو بیسمنٹ میں خاص طور پر وہاں پر ایک کھڑکی کھولی رہنے سے وہ پانی جو ہے وہ بیسمنٹ کے اندر اکٹھا ہوا اس کے اوپر جو محکمانہ بات چیت ہوگی وہ تو ہوگی بعد میں دیکھیں گے وزیر اطلاعات نے کہا دینگی آیا تھا تو امت مسلمہ کا لیڈر پہاڑوں پر چڑ گیا تھا کے پی میں لوگ دینگی سے مر گئے لیکن وہ پہاڑ سے نیچے نہیں اترا تصاویر لاہور کی نہیں پنجاب کے مختلف علاقوں کی ہیں اس میں شکرگڑ اور راورپنڈی کی بھی ہیں مریم نواز بارش کے بعد صورتحال کو مونیٹر کر رہی ہیں دینگی آیا تھا تو ایک بہت بہادر امت مسلمہ کا ایک لیڈر جو ہے وہ پاڑوں پر چڑ گیا تھا اور اس کو پتہ نہیں وہ ٹوٹکوں سے بتایا گیا تھا یا کس نے کہا تھا کہ تم تب ہی بچو گے اگر تم پاڑوں پر چڑ جاؤ تو وہ مر گئے تھے خیبر پختونخواہ کے لوگ ان کو دینگی جو ہے وہ دینگی سے ہلاکتیں ہو رہی تھیں وہ پاڑ سے نیچے نہیں اترا تھا ارزمہ بخاری نے کہا مریم نواز ایک ایک لمحے کی ریپورٹ لے رہی ہیں جہاں کچھ پانی رہ گیا وہ بھی جلد کلیئر کر دیا جائے گا کیمرامین محمد زشان کے ساتھ حمزہ خرشید لاہور نیوز